آئے گی پڑھے اس بار نکلتے ہیں یا ببل بنائے جا ارے بو بو میں تو سوچ رہا ہوں کل سے اس کے لیے گاجر لالی شروع کر دوں یہ ہمارا بچہ ہے یا شتر مرگی کا خروق خرگوش ہاں یہ ہمارا بچہ ہے یا شتر مرگی کا خرگوش اوہ آپ نے جواب نہیں دیا ارے بھئی یہ ہمارا بچہ ہے میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں پھر شکیلہ کے اببہ نے جو نوکری کی بات کی ہے تو آپ نے کیا سوچا ہے بھئی میں اتنے چھوٹے بچے کو نوکری ہرگز نہیں کرنے دوں گا ہائے میں آپ کی بات کر رہی ہوں مکرم بیٹھے بٹھائے نوکری مل رہی ہے پھر منظور بھی تو ہوگا نا کون منظور میرا بیٹا تمہارے بیٹے کا نام نبیل ہے اس کا نام نبیل ہے ارے اس کا نام نبیل ہے یار ہاں تو نبیل بھی تو ہوگا نا آپ کے ساتھ اے تو وہ کونسا میرے حصے کا کام کرے گا میں کچھ نہیں جانتی آپ کل انٹرویوں کے لئے جائیں گے بس مامو خوبصورت میری بیٹی کا خیال رکھنا ہے اسے بتانا اس کا باپ نوکری کرنے کے آئے نبیل تم نوکری پر جا رہے ہو کوئی جنگ لڑنے نہیں جا رہے میرے لئے یہ نوکری کرنا جنگ کرنے سے کم نہیں ہے جانو کام آن نبیل جانو ابھی بھی وقت ہے مجھے روک لو برنا مجھے ڈار ہے کہ آفیس کی سب سے خوبصورت بچی مجھے پٹا لے گی اندھی ہوگی وہ جو تمہیں پٹائے گی خبردار تو تم نے میری ہونے والی گرل فرینڈ کو پٹوا دی شہت آپ نبیل اور جلدی کرو انٹرویو کا وقت ہو رہا ہے مامو ساں کو تو تیار ہونے دو مجھے اپنی بچی کو دل بھر کے دیکھنے تو دے دو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں مجھے بڑا بہر نہیں آتی چاہتا میں آپ دلکل دل بھی چاہتا وہاں پر ایک کندی لکھتا ہے ماما اندھو خبردار کوئی بڑا نیچے دے گا اٹھے آنے چلی نہیں نبیل جو آپ پہ تو جانتے نہیں سارے جانا پہ چلی چلی بائی بائی ادھر 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 چلی خدا پیس گوٹ لکھ شاوش شاوش بائی بائی شاوش بائی شاوش بائی آجا کسی کی آنکھ پکارے کرے اشارے جل کو بود گرسی چلتا جارے چلتا جارے چانتی تیچی وہ اللاؤں گی ماجی ماجی نہیں وہ ماجی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں میں سلونے کاؤنا وہ کھلا رہی ہوں سونا نا سونا نہیں وہ کھلا رہی ہوں وہ کیا وہ ہی جو ٹھنڈ ٹھنڈ ہوتی ہے نا ماجی آپ اتنے سے بچے کو آئس ٹریم کھلا رہی ہیں میں تو جانتی کو باہر تک نہیں لے کیا ہاتھی کہ ہوا نہ لگ جائے ہاں ہاں ہواں میں اپنے پتر کو نا ہواں کھلا رہی ہوں ماجی آپ بھی نا اچھا اچھا آپ زادہ میری تریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ندرت خوبصورت میں نے منع کیا تھا نا تجھے اچھا موٹ خراب مت کریں ماجی آج تو خوشی کا موقع ہے ہاں ہاں ماجی بس دعا کریں کہ محمود صاحب اور نبیل وہاں پہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر دے نینی مجھے شازیب پر نا پورا بھروس ہے کون شازیب میرا میاں اور کون ماجی آپ کے میاں کا نام محمود ہے ہاں میاں محمود پتہ نہیں اس وقت وہ دونوں کیا کر رہے ہوں گے میرے کیال میں تو اس وقت وہ دونوں انٹرویو دے رہے ہیں سینڈوچ تو بہت اچھے ہیں ہاں اور یہاں کا محول بھی کتنا اچھا ہے ہاں یار یہ کونسا پارک ہے محمود صاحب یہ آنٹی پارک ہے یہاں شہر کی سور ہی خوبصورت انٹیاں شام کو سہر کے لیے آتی ہیں ہرے وہاں یہ تو بہت اچھا ہے نبیل ایکارم کرتے ہیں ہم روز یہاں آکر بیٹھ جائے کریں گے ہماری بیویاں سمجھے گی کہ ہم نوکری پہ گئے ہوئے ہیں کیسا ہے؟ یہاں سے لیں گے؟ یار تم بھی تو کوئی سوچو نا میں تو یہ سوچ رہا ہوں محمود صاحب کہ اس لڑکی سے جا کر بات کرو یار وہ تمہیں تنخواہ کیوں دے گی؟ میں اسے تنخواہ کی بات نہیں کروں گا پھر کس کی بات کرو گے؟ ارے یار نبیل اگر ہماری نوکری واقع ہو گئی تو ارے محمود صاحب جب ہم انٹرویو کے لیے گئے ہی نہیں ہیں تو ہماری نوکرییں کیسے ہوں گی؟ ہاں یہ بھی ہے ارے یار نبیل گھر چلتے ہیں اگر زیادہ دیر گھر سے باہر ہونا تو میں یہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہ جو آپ کی خراب ہونے لگتی ہے وہ طبیعت ہے ہاں جی اچھا جی چلیں محمود صاحب نیر ہوگی چلیں موسیقی موسیقی جا ما کبسو را بگی rename ماما تو میدی آپ موسیقی 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 میرا خیال ہے ہم بھی آرام کر لیں تم جا کے اندر چاند کو دیکھوں میں ٹیل دیکھ رہु عشد ٹھیک ہے ژانو میں چاند کو دیکھ لیں میں چاند میں بھی برا میرے دل میں یوں ہی رہنا تم پیار پیار بن کے اوہ ماف کرو بابا میں بابا نہیں ہوں میں بابی ہوں بابا تو تیرے گھر ہو ہوا ہے نا ہیرو میرے گھر بی بی ہوئی ہے بابا محمود صاحب کے گھر ہوا ہے ہائے ہائے دو دو بچے ہوں ہیں لا چلیسی بات پہ پانچ ہزار پہ دے دے بابو کس کو مجھ کو ڈارلنگ اور کس کو ابے کیا پازل ہو گیا ہے پانچ ہزار تو ہم نے اس ڈاکٹر کو نہیں دیئے جس نے ڈلیورے کی تھی اللہ بابو میرا ڈاکٹر سے کیا لینا دینا میں تو بچے کے پیسے لینے آئی ہوں اور بچے کے پیسے لے کے جاؤں گی ہاں وہ ہم نے تم سے بچہ خرید ہے وہ جا رہی کوئی زبردستی ہے ایسا مت کر ظالم ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا ہاں ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے چل نکل یہاں سے چل دیکھ میں آخری بار بول رہی ہوں دے دے پیسے ورنہ میں بد دعا دے دوں گی ہاں ہاں دے دوں گی دے دوں گا چل چل نکل پڑے دیکھیں میں نے تیرے جیسے بد دعا دینے والے دینی والی چل تیری بات تو سن لے کمال ہے کون تھا نبیل وہ کچھ نہیں محمود صاحب خانے سراہو نے ہمارا گھر دیکھ لیا تم نے انہیں اندر بلا کے گھر دکھایا نہیں بھائی میں نے تو دروازے ہی باہر گھر دیا تم نے کچھ دیا ہاں کیا دکھا نبیل ان لوگوں کو دکھا نہیں دیتے یار چھوڑیں یار محمود صاحب ناٹک کر رہا تھا وہ کیا ناراض ہو کر گیا ہے پکواس کر رہا تھا کہ بدوہ دے دوں گا کیا میں نے بھی کہا دیا جات دے چتنی بدوہیں دینی ہے دے ارے نبیل یہ تم نے کیا کر دیا یار ارے روکو حسین کی بدوہیں لگ جاتی ہیں خدا کو مانے محمود صاحب کچھ نہیں ہوتا تمہیں چاندی کی فکر نہیں ہے نا مجھے تو سونے کی ہے اور سونا ویسے ہی بہت مہنگا ہو گیا ہے ارے اوٹو پیچھے اوہ محمود صاحب محمود صاحب ارے محمود صاحب ارے محمود صاحب ارے 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 کہاں جا رہی رہے ہو جا رہے ہو میں ہے آپ مجھے پتا تھا کہ مجھے کوئی نہ کوئی منعنے ضرور آئے گا میرے موٹے وینود گھنا ہے کیا ہے بولنا چلے کہاں چلنا ہے ارے اندر گھر میں چلے ہاں اندر تو سب ہیں ہاں تمہیں بچوں کو دعا دینے کے لئے تو بھلا رہا ہوں وہاں کو اندر اچھا چل ٹیک ہے پھر چل اندر چل اچھا موسیقی آجے 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 مائی نیم اس شیلا شیلا کی جوانی شیلا شیلا مومو مومو دیکھو کون آیا ہے ایتا نہیں ادیل ادیل ارے تم چلا کیوں رہی ہو یار بتمیز بے خرد زلیل انسان خبردار جو ہی نے کچھ کہا تم نے تو میں نے اسے نہیں آپ کو بولا ہے کیا ہوا ماں جی دیکھ یہ آدمی میرے اوپر ساکن لے کر آگیا کیا محمود صاحب اب یہ نوکری ہوئی نہیں ہے تو دوسری شادی کر لیا اس نے دیکھ لے تامبے تیرے باپ نے کیا کیا ہے دوسری ماں لیا ہے تیرے لئے مسوم اوہ ماں جی یہ ساکن نہیں ہے ساکن کی زہیلی ہے ارے مومو یہ تو بچوں کے لئے دعا کرنے آئے ہیں ارے یہ ہمارے بچوں کو دعائیں دینے آئے ہیں ہشے ہشے اچھلو بھئی دونوں بچوں کو لے کر آ میں ایک ساتھ ہی نمٹا دیتی ہوں ہمیں کسی سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں یا ہم کو دعا مانگ سکتے ہیں چلو نبیر ہاں جانو بس میری نوکری کی دعا مانگنا شاٹ اپ نبیر اوکے جانو آئے آئے ان لوگوں کے تو بڑے نخ رہے ہیں دونوں کے دفا کریں جین لوگوں کو آپ ہمارے بچے کے لئے دعا کریں خالی پیٹ ارے نئی بچے نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوا ہے پر میں نے نہیں کھایا کیا کھاؤگے تم بڑے دن ہو گئے میں نے پیزا نہیں کھایا وہ تو ہم نے بھی نہیں کھایا کافی دنوں سے کچھ اور بتائیں تو اچھا پیر ایسا کریں کہ میرے بنوت خرنا میرے لئے بریانی ممگواتیں آہا بریانی ممگواتیں دو تین گھنٹے لگیں گے بڑی سپیشل بریانی مگوائیں گے آپ کے لئے ہاں تم کتنے شریر ہو بہت کٹی جی بابی ہاں بابی جی لگتا ہے بڑی دیر سے آپ نے شیف نہیں منای ہے آرے مومو سونا کھا ہے اسے لے کر آؤ سونا سونا کس لئے آپ کے لئے ہائے میں دستوں نے سے کم نہیں لوں گی ہاں آرے سونا ہمارے بچے کا نام ہے بھئی پھر میں پانچ ہزار لوں گی ہاں نہیں ہم نے تو آپ کا بھی ڈانس بھی نہیں دیکھا ہے آرے بابا کے مزار پہ جا کے چادر چڑھا کے دعا مانگوں گی کوئی معمولی بات نہیں ہے ہاں آپ دعا تو کریں پیسے مل جائیں گے آپ کو اس وقت تو رات ہو گئی ہے صبح کروں گی ٹھیک ہے پھر صبح یاد سے آ جائیے گا ہائے میں اس وقت اتنی رات کو گھر کے لئے کیسے جاؤں گی مجھے تو لوگ چھیڑیں گے ہاں چلو میں رات یہیں گزار لیتی ہوں یہ نہیں ہو سکتا میرا دل مت تکھانا بتا رہی ہوں میں ہاں نہیں 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 ہم دل نہیں تکھائیں گے آپ کا تو پھر میرے وینود گھنہ بتاؤ میرا اے سی والا کمرا کہاں ہے یہ بالکل سات والا اے 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 میں بہت خوش ہوں نبیل کیوں جانو تمہاری نوکری کی بجاسے یار جانو وہاں سے ابھی تک کوئی کول تو نہیں آئی آج آئے گی نبیل جانو اگر انٹرویو دینے کے بعد بھی کل تک وہاں سے کولنا نہ آئی تو میں لانت بھیجوں گے سوال جی نوکری پر اوہو آج آئے گی نا مجھے نہیں لگتا فزول باتیں مات کرو نبیل ہماری بیٹی بہت لکی ہے ہمارے جب سے پیدا ہوئی ہے نا سب کچھ اچھا ہو رہی ہے ہاں جانو ریٹنگ بھی زیادہ آرہی ہے میں تو کہتا ہوں جانو ہمارا ایک بچہ اور ہونا چاہیے نبیل جانو آئے تم اپنی دونوں گھٹر کو بند کرو چلو ہٹو مجھے یہاں سونا ہے یہاں کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ میں سونے آئی ہوں یہ ہمارے کمرے میں سوئے گا آپ اس کمرے میں کیوں سوئیں گی یہ جا کے اپنے باپ سے پوچھے چلو چلو ہٹو مجھے یہاں سونا ہے چلو جا فٹو میمو صاحب مومو جب سے ہمارا بچہ ہوا ہے تم نے رومینٹک باتیں نہیں کی کس سے مجھ سے آج تو لکھا ہے نا مومو میمو صاحب میمو صاحب مومو تم تو اپنے گالوں میں موڑیاں ڈالو کیوں آپ گالیاں دینے والے ہیں دل تو یہی چاہ رہا ہے اچھا جی آپ بھی اپنے کون بند کریں ڈینڈی گالی دینے والے ہیں اوہ یار دروازہ تو کھولے نہیں ری آتا ہوں یار یار آپ نے اس بوپی کو ہمارے کمرے میں کیوں بھیجا ہے ارے اسے سونا تھا تو آپ نے گود لے لیا اس کو ایرے اتنی رات گئے میں اسے اکیلے کیسے بھیج سکتا تھا میں اس کی بندوانی لینا چاہتا تھا محمود صاحب آپ اسے اسی وقت ہمارے کمرے سے نکالیں گا تم اگر یہ بدوانی چاہتے ہو رہا تو تم خود ہی نکالو ٹھیک ہے محمود صاحب اور حسرت نبیل میرے خیال میں رہنے دو ایک ہی رات کی تو بات ہے میں بدوانی سے بہت ڈرتی ہوں کیااااں ایک ہی رات کی تو بات ہے ٹھیک ہے جانو پھر تم چاندی کے ساتھ جاکے اندر ماہ جی کے بات سوچو آئیے محمود صاحب وہ باہر سوتے ہیں لیکن مجھے ابھی نیند نہیں آرہے تو کوئی بات نہیں باہر بیٹھ کے ستے کھیلتے ہیں آئیں اچھا مومو کالی ہی سے کنٹینیو کریں گے بائی بائی چلے مہموز موسیقی تم نے میرا میک اپ یوز کیا ہے آئی اب ٹھینکیو بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سارا پرفیوم ختم کر دی ہے یہ پاپا میرے جو میری سے لے کر رہے تھے کسی یہ سارا زامان اب زیادہ شور مت بچا اس سے زیادہ مہنگا سبا میوز کرتی ہوں میں ہاں نبیر 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 موسیقی 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 اس بابی نے میرا میک اپ یوز کیا یار کیا ہاں 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 میں یہاں سے خود جا رہی ہوں تین اور گھروں میں بچہ ہوئے گرو کی کال آئے تھی مہموز صاحب آپ نے کال کی تھی بک باسمات کرو چلو نکالو اے کیا نکالو دس ہزار روپے کہاں رکھے دے انکل ویناوت خمنا زیادہ ہوشیاری نہیں پورے دس ہزار لوں گی ہاں ارے کس بات کے دس ہزار روپے ہم نے تو کوئی دعا بھی نہیں کروائی دعا کرواؤ یا نہ کرواؤ پورے چوبیس گھنٹے رکی ہوں میں یہاں پہ چوبیس گھنٹے میں دس ہزار کماتی ہوں میں ہاں ارے اتنے پیسے تو ہمارا پروڈیوسر بھی نہیں کماتا کیوں نبیل مہموز صاحب نکالو دس ہزار آبے تُو نے تو بیس ہزار کا میک اپ ارباد کر دیا نکل یہاں سے تمیز سے بات کرو مجھ سے ہاں مہموز صاحب 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 جی جی محمود صاحب سب بزوربا کیسی باتیں کر رہے تم نے سنا نہیں ہے ان کی باد دوائیں لگ جاتی ہیں اور نہیں لگتی یار محمود صاحب تینک یو سو مچ پدا پیس نبیل کیا ہوا جانو تمہارے پاپا نے زیادہ پیس بھی دیا ہے آپ دونوں کی ناکری لگ گئی کیوں نبیل محمود صاحب بابی کی باد دوائیں بھائی 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 بابی چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں موسیقی موسیقی موسیقی